سور علی شاہ صاحب نے خط لکھ دیا، قاضی فائزیسہ نے خط لکھ دیا، منیب اختر نے خط لکھ دیا اور پھر منیب اختر صاحب نے خط لکھ دیا پوری دنیا آئی ٹی بیسٹ جوڈیشری کے پروسس پہ چلی گئی ہے بکلا پوری دنیا کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا یعنی عدالتوں کی یہ چینج ہو رہی ہے، شکل چینج ہو رہی ہے آئی ٹی بیسٹ مارڈل پوری دنیا میں آ رہا ہے اچھا پوری دنیا کے اندر پیپرلیس ورک ہو رہا ہے آفیسز کے اندر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی میں نے خط لکھ دیا، اس نے خط لکھ دیا اور یہ سارا دن، سارا دن بالڈو پال کمنٹری کی طرح یہ چینج پہ چلتا رہتا ہے خط کو چھوڑے جو اس کا مطمئن ہے، یہ مطلب کس قسم کی روایات میں ایک تو پہلے یہ دوسرا یہ کہ آخر کیوں الہدہ کر لیا، کیا سینئر جج آپ جب ٹیبل پر بیٹھیں گے نہیں تو اپنا پوائنٹ کیسے دیں گے؟ دیکھیں یہ خط کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ خط جو لکھے جا رہے ہیں یہ جو ذاتی لڑائی ہے یہ اب ادارہ ذاتی لڑائی بن گئی ہے اور اس کی نتیجے میں پبلک کے اندر اس ادارے کا ایمج خراب ہو رہا ہے جو لوگ آخری امید سپریم کورٹ کو یادلیہ کو سمجھتے تھے وہ اب اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ادارہ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ میرا جج تیرا جج کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم کیس امید کے ساتھ جائیں اور وہاں پہ عام لوگوں کو جو کچھ ہو رہا ہے کورٹس کے اندر یعنی کیسوں کی پیڈنسی ہے وہاں پہ لور کورٹس کے اندر اندہ دھند قسم کی کرپشن ہے اس پہ کسی کی کوئی تواج ہو نہیں اور مجھے میں تو دیکھتا رہا بار بار کی پورے خطوط کے اندر کسی جج کے خط کے اندر کہیں میرا ذکر ہو کہیں سارانہ صاحب کا ذکر ہو ہمارے ذکر سے مراد یہ ہے کہیں پہ یہ ہو کہ ان غریب لوگوں کی جو کیسز ہیں ان کو ختم کریں کہیں پہ یہ ہو کہ کرپشن ختم کیسے ہو سکتی ہے کہیں پہ کسی خط میں یہ لکھا جائے کوئی جج کہے جی میں آج سے سرنڈر کر رہا ہوں جو چھٹیاں تھوک کے حساب سے کرتے ہیں اور جا کے باہر ٹھڑے ملکوں میں چلے جاتے ہیں وہ آج سے کوئی جاج نہیں کرے گا اور ہم سارے کیسوں کی ویڈنسی ختم کریں گے مجھے ایسا کوئی نہ خط نظر آیا نہ کوئی فکرہ نظر آیا نہ کوئی گل نظر آئی چیف جسٹس صاحب نے رانہ صاحب چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے مجھے فیضہ مجھے صرف اس کو کمپلیٹ ذرا کر رہا ہے آپ ایسے نہ کریں آج انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کام نہ کرے اور تنخواہ لے نہیں وہ تو صحیح ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اٹھائیس لاکھ کیس پینڈنگ ہے وہاں پہ لوگ جیلوں کے اندر مر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بار ٹو بار کمنٹی دیکھیں ہم کہتے ہیں جی ہماری آنیا جانیا دیکھیں ہم کہتے ہیں جی ہمارے خط دیکھیں اب سوال یہ کہ ان خطوں سے کیا لوگوں کا پیٹ پرتا ہے کیا لوگوں کی انصاف ملتا ہے کیا ہماری رائٹس کا تقاضے پورے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو عوام ناپسند کر رہے ہیں اور یہ نان ایشو بن گیا ہے اس لیے کہ اب لیجسلیشن پارلیمنٹ کر رہی ہے پہلے بھی پارلیمنٹ نے کی تھی پارلیمنٹ اس میں ایمینٹمنٹ کر رہی ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے